اسلام علیکم میں ایک بار پھر سے زارہ شیمہ آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں امجد اسلام امجد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے پاکستان کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ پاکستان کی پہچان معروف شاعر امجد اسلام امجد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہم آج ان کی زندگی پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے اور انہی کے کہے ہوئے کچھ باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں ان کا کہنا تھا کہ وہ دستکاروں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور وہاں پر عدب تو بہت دور کی بات تعلیم حاصل کرنا بھی بہت بڑی بات تھی انیس سو چوالیس میں سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم انہوں نے لاہور میں لی اور باقی کی تعلیم بھی انہوں نے لاہور ہی میں اپنی مکمل کی ہم بات کرتے ہیں امجد اسلام امجد کے ہی کچھ کہی باتوں سے وہ کہتے ہیں کہ سوائی اس کے کہ یہ جسے آپ پڑھنے کی عادت کہتے ہیں یہ مجھے اپنے والد صاحب سے ملی تھی جو ابن سفی کے جاسوسی ناول یا پھر تیرت رام فیروز پوری کے ترجمے جو ابن سفی کے جاسوسی ناولوں کے علاوہ مجھے ملے وہ پڑھ کر میں نے اپنا وہ شوق پورا کیا اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ شفیق الرحمن کی کتابیں بڑے شوق سے میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے اور میں نے وہ کتابیں سبھی اپنے بچون میں ہی پڑھ لی تھی وہ کہتے تھے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے گھر سے کوئی مزید مدد تو مجھے نہیں ملی لیکن میرے جو اسادزہ تھے انہوں نے میری بہت مدد کی کہتے ہیں کہ عدبی ذوق کو نکھارنے میں بنیادی کردار میرے اسادزہ نے انجان دیا شاید میرے اسادزہ نے محسوس کیا تھا کہ میرے لکھنے اور بولنے میں کوئی ایسی خاص بات ہے جو مجھے باقی طالب علموں سے ممتاز کرتی ہے چنانچہ مجھے نوی جماعت میں سکول کے رسالے کا ہی ایڈیٹر بنا دیا گیا تھا کیونکہ میں سکول میں اچھا طالب علم تھا ذوق رکھتا تھا سو مجھے سکول کے ہی دور میں ایڈیٹر بنا دیا تھا مجد اسلام امجد نے گریجویشن جو ہے وہ گورنمنٹ اسلامیہ کالیج سیول لائنز لاہور سے کی تھی اور کہتے ہیں کہ جب میں کالیج کے ابتدائی برسوں میں آیا تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں لکھ سکتا ہوں شائری یا نصر کی زبان میں کہتے ہیں کہ میرا پہلا شوق کرکٹ تھا میں کرکٹر بننا چاہتا تھا میں اچھے کرکٹ کھیلتا تھا اور میں نے یونیورسٹی کی صدا تک کرکٹ جو ہے اس کو کھیلا ہے عدب کا روجان ایک زیلی رو تھا اور کرکٹ کے بعد میری دوسری چوائس جو ہے وہ عدب تھا امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ کرکٹ میں میں نے کافی ناکامیاں مجھے ملی شوق مجھے بہت تھا یونیورسٹی میں کھیلتا تھا لیکن مجھے اس میں خاطرخواہ کامیابی نہیں ملی اور دوسری طرف اردو کے مزامین میں اچھے مارکس آ جانے کی وجہ سے مجھے لگا کہ اب مجھے کرکٹ چھوڑ کر اردو کی طرف جانا چاہیے امجد اسلام امجد کے مطابق کرکٹ بہت کھیلی لیکن کچھ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا اور دوسری طرف کالج گریجویشن میں اردو میں زیادہ نمبر آنے کی وجہ سے مجھے سکولرشپ مل گیا تو کرکٹ کی بجائے تمام تر توجہ جو ہے وہ اشار لکھنے اور نصر کہنے پر میں نے سرف کر دی کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پرانا محلے دار جن کا نام آقا بیدار بخت تھا جو بچون سے میری بہت حوصلہ افضائی کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم لکھا کرو اور پڑھا کرو تو میں نے جب ابتدا میں اشار لکھنا شروع کیے تو میں وہ اشار جو ہے وہ ان کو سنایا کرتا تھا اور وہ مجھے بہت زیادہ اس پر اپریشیٹ کرتے تھے حوصلہ افضائی کرتے تھے کہتے ہیں کہ چلتے چلتے یونیورسٹی میں آیا تو یونیورسٹی میں بھی عدب پر جب میں نے توجہ دینی شروع کر دی تو پرانے کلاسکی شاعروں کو خاص طور پر میں نے پڑھا جس کی وجہ سے مجھے نئے شعرہ کا پتا چلا کہ آخر وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہے کہتے ہیں کہ میری پہلی جو تربیت میری ہوئی وہ جو میں نے سکھا وہ میں نے کلاسکی شعرہ کو پڑھ کرتا میر تکی میر کا حوالہ دیتے ہوئے ایک شعر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جو چیز بادزہ کارل مارکس نے لکھی وہ بہت پہلے ان کی پیدائش سے بھی کئی دور پہلے میر تکی میر نے اپنے شعروں میں کہ امیرزادوں سے دلی کے مت ملا کر میر امیرزادوں سے دلی کے مت ملا کر میر کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی بدولت پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں ماسٹرز کرنے کے بعد انہوں نے ایک استاد کی حیثیت سے درسو تردیس کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھایا اور پھر انیس سو پچھتر سے لے کر انیس سو اناسی تک انہوں نے ایمیو کالیج لاہور میں پڑھایا پاکستان ٹیلیوین سے بطور ڈائریکٹر وابستہ رہے اور اردو سائنس بورڈ اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس سمیت متددس سرکاری داروں میں سرکردہ عوضوں پر ذمہ داریاں نبھاتے رہے ریڈیو پاکستان سے بطور ڈراما نگار چند سال وابستہ رہنے کے بعد امجد اسلام امجد نے پی ٹی وی یعنی پاکستان ٹیلیوین کے لیے کئی سیریلز لکھے جن میں وارث کے ساتھ ساتھ دہلیز سمندر رات وقت اور اپنے لوگ بھی شامل ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں صحیح معنوں میں اگر شورت ملی تو انیس سو ناسی میں دکھائے جانے والا سیریل تھا جس کا نام تھا وارث کیونکہ جہاں شائری کی رسائی محض ایک محدود طبقے تک ہی ہوا کرتی تھی وہاں اس زمانے میں بھی جب ملک میں پی ٹی وی کی صورت میں محض ایک چینل ہوا کرتا تھا ناظرین کی تعداد بھی سات آٹھ کروڑ تھی انہوں نے شیر و عدب کی کہیں جہات میں کام کیا اور کئی تراجم کرنے کے ساتھ ساتھ تنقیدی مضامین بھی تحریر کیے وہ چشم تماشا کے نام سے باقائدی کے ساتھ ایک کولم بھی لکھا کرتے تھے نظم اور نصر میں ان کی چالیس سے زیادہ کتابیں ہیں اور جو کہ زیورِ طبعہ سے آراستہ ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو ستارہِ امتیاز جو ہے اسے نوازہ گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ متدد اعزازات بھی ان کو دیئے گئے تھے ان کی ان ساری باتوں کو لے کر اس ویڈیو کا احتتام جو ہے وہ میں ان کے ہی ایک بہت خوبصورت سے شیر کے ساتھ کرنا چاہوں گی ویسے تو انہوں نے بہت سی خوبصورت جو ہے نظمیں لکھی ہیں محبت پر محبت درد کی صورت کسی ہمدرد کی صورت محبت عبر کی صورت اور لیکن ایک بہت خوبصورت سے ان کی ایک نظم ہے جس کا میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گی کہتے ہیں یوں کہہ لیجئے کہ دریاہ کو کوزے میں بند کیا ہے ان تین سطروں نے کہتے ہیں محبت ایسا نغمہ ہے محبت ایسا نغمہ ہے ذرا بھی جھول ہو لے میں محبت ایسا نغمہ ہے ذرا سا جھول ہو لے میں تو سر قائم نہیں رہتا اسی کے ساتھ دیجئے گا اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ